پاکستان ٹیم اس وقت جو ہے وہ اوکلینڈ میں موجود ہے اپنی پانچ میچز پر مشتمل ٹی ٹوینٹی آئی سیریز کے لیے جس میں پاکستان ٹیم جو ہے نیوزیلینڈ کے اگنس شاہنشاہ آفریدی کی قیادت میں پہلی بار یہ ٹی ٹوینٹی آئی سیریز کھیلے گی اور اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم کے تمام طرف پلیئرز بھرپور ٹریننگ کرتے ہوئے نظر آئیں اگر بات کریں جیسے ٹریننگ سیشن کے آغ پہلے ہی جو ہے وہ کپتان شاہنشاہ آفریدی اپنی ٹیم سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے پھر ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ بھی ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے اور جس طرح سے پاکستان ٹیم نے رننگ کی ہو یا پھر اگر بات کریں فاسٹ بولرز نے اپنی ٹریننگ کی ہو تو بڑی زبردست وہ ٹریننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے بیٹرز ہو یا بولرز ہو یا پھر وکٹ کیپر ہو یا پھر اگر بات کریں میں آزم خان کی تو آزم خان لاہور میں کیمپ لگا اس میں بھی وہ موجود تھے آزم خان اور انہوں نے اس کیمپ میں بھی بھرپور ٹریننگ کی اور اس کے بعد جب ٹیم روانہ ہوئی تو آج سے بقائدہ ٹریننگ کا آغاز ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم اپنے پہلا میچ بارہ تاریخ کو کھیلے گی جس کے لئے بھرپور ٹریننگ جاری ہے اور اگر بات کریں تو اس سیریز میں دیکھا گیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ینگ سر کو یعنی کہ جنہوں نے شاندار پرفارمسز سے اپن ہی اس اسکورڈ میں جگہ بنائی ہے اور بات کریں اباس آفریدی کی جن کی بڑی شاندار پرفارمسز رہی ہے ڈومیسٹک میں اور پی اے سل نے اباس آفریدی نے بڑی تباکند بولنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں سائب زادہ فرحان کی ویسے تو سائب زادہ فرحان نے اپنے ڈیبیو تو دوہزار اٹھارہ میں ہی کیا تھا لیکن اس کے بعد ایک لمبا گیپ آیا اور اس گیپ پر انہوں نے گیپ نہیں کیا اور بڑی زبردست پرفارمسز جاری رکھی ڈومیسٹک میں اور اب پرفارمسز کی اجازتے انہوں نے دیکھا جائے تو اپنی جگہ اس اسکورڈ میں بنائی اور اوکلینڈ میں موجود ہے اور اگر بات کریں آزم خان کی تو انہوں نے بھی بڑی زبردست پرفارمسز دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ریسنٹی اپنا ڈیبیو کرنے والے سائم ایوب جنہوں نے ڈیبیو تو کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی آئے میں اور اپنی زبردست پرفارمسز دی ہیں اس کے بعد اپنے ڈیبیو کرنے والے سائم ایوب جن کی وجہ سے وہ بھی ٹیم کا حصہ ہے اور پھر اسپیشلز رامان خان جو کہ ایک زبردست بولر ہے تو ایک پاکستان کے جو کمبینیشن ہے وہ بڑا زبردست نظر آ رہا ہے اس سیریز کے لیے نیوزیلینڈ کے اگنس جو سیریز ہونے ہونے جا رہی ہے ٹی ٹوئنٹی آئے کی اس میں بڑی زبردست جو ہے وہ کمبینیشن نظر آ رہا ہے تو امید کرتے ہیں پاکستان ٹیم جو مسلسل شکست کھاتی ہوئی نظر آئی چاہے پھر وہ ایشیا کپ ہو یا اور ابھی جیسے شان مسود کی قیادت میں انہوں نے سیریز میں بھی شکست کھائی آسٹریلیا کے ہاتھ سے تو امید کرتے ہیں کہ باکستان ٹیم نیوزیلینڈ کے اگنس جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی میں اچھی پرفومنسز دیں اور باکستان ٹیم نہ صرف اچھی پرفومنسز دیں بلکہ یہ سیریز بھی جیتے اور ساتھی ساتھ یہاں پر ایک چیز اور بھی نظر آئی اور وہ یہ تھی کہ اگر بات کریں اوپننگ پیئر کی یعنی کہ جو ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان ٹیم کا اوپننگ پیئر رہا ہے وہ رہا ہے بابر آزم اور محمد رزوان کا یعنی کہ سابق کپتان بابر آزم اور وائس کپتان جو ہے وہ رزوان کا جو کومنیشن جو اوپننگ پیئر رہا ہے وہ اب کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ جوڑی اب جو ہے اس سیریز میں ہو سکتا ہے کہ اوپننگ نہ کرے کیونکہ رزوان کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ سائم ایوب جو ہے وہ بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں اور سائم ایوب جو ہے وہ کیا بتا کہ محمد رزوان کا اوپننگ پیئر کو تو اگر بابر آزم پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فخر زمان جو ہے ون ڈاؤن آتا تھا اب کون ون ڈاؤن آئے گا کیا بابر ون ڈاؤن آئیں گے یا پھر پخر زمان ون ڈاؤن آئیں گے یہ کوئشن مارکے ہو سکتا ہے کہ بابر جو ہے وہ ون ڈاؤن آئے ہو سکتا ہے کہ پخر زمان جو ہے ون ڈاؤن آئے اور لیکن میرا ایک سوال ہے پاکستانی فین سے کہ اس اوپننگ پیئر جو ابھی چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ بابر کی جگہ اب جو ہے وہ رزوان کے ساتھ سائم ایوب دیکھیں گے اوپننگ کرتے ہوئے تو آپ کو یہ اوپننگ جوڑی کیسے لگے گی یہ ضرور بتائیے گا